بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ آج سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے کے آگا کے خلاف ریفرنسز کی سمات ہوئی یہ حکومتی ریفرنسز تھے جن کا اس وقت ملک پر میں شور ہے وکلا کمیونٹی کا ایک حصہ ان ریفرنسز کے خلاف احتجاج پر ہے جبکہ ایک حصہ ان ریفرنسز کو سپورٹ کر رہا ہے آج بھی اگرچہ وکلا کمیونٹی کی جانب سے ملک بر میں احتجاج کی کال دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے لیکن یہ دیکھا گیا کہ اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں یہاں سے عالی عدالتوں سے لے کر نچلی عدالتوں تک معاملات چلتے رہے پروسیڈنگز چلتی رہی وکلا کچھ بائیکارٹ پہ تھے مگر عدالتوں کے امور متاثر نہیں ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی مقدمات کی سماعت دن پر ہوتی رہی لیکن یہاں جو انٹرنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہاں سے یہاں پر دن پر وکلا موجود رہے اس کے اندر بلڈنگ کے اندر بھی وکلا موجود رہے اگر تعداد کی ہم بات کریں تو دن بار تقریبا سو کے لگ بگ جو میری کاؤنٹنگ تھی سو کے لگ بگ کبھی سے کم کبھی سے تھوڑے سے زیادہ وکلا یہاں پر جمع ہوتے تھے اور پھیک اس وقت آئی جب اس ریفرنس کی سماعت دو بجے شروع ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسس سعید خوصہ صاحب کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے دو بجے جب اس کی سماعت شروع کی اس وقت یہاں پر لائے حمل کے مطابق اکلائے کٹھے ہوئے اور اس ریفرنس کے خلاف اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اندر کیا ہوا ہم آپ کو یقیناً جب تک اس کا فیصلہ نہیں آسکتا اس پر کومنٹ تو نہیں کریں گے لیکن وہ مناظر کیا تھے فیس ایکسپریشنز کیا تھے کیا بات ہوئی اٹرنی جنرل صاحب کی حکومت کے اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ اس ریفرنس کی سماعت کے بعد وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ کے سینئر جو جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے کہ یہ طریقہ کار کیا ہوگا تو ہوا کچھ ہوں کہ دو بجے جب اس معاملے کی سماعت شروع ہوئی تو اٹرنی جنرل اپنی ٹیم کے ہمراہ روانہ ہو رہے تھے نشلے فلور پر یعنی جو گراؤنڈ فلور ہے یہاں پر چونکہ وکلا کی بڑی تعداد تھی تو عام طور پر وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ فرسٹ فلور سے جو ہے وہ ججز چیمبر کی جانب گئے ان کیمرہ اس کی سماعت ہوتی ہے اس میں کسی اور وکیل کو یا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور یہ ان کیمرہ جو سماعت ہے جب کوئی تو اٹرنی جنرل جب جا رہے تھے تو اس وقت بڑے کانفیڈن نظر آ رہے تھے اور دو بجے سے لے کر تقریباً سوا تین بجے تک اس کی سماعت جاری رہی تقریباً یعنی سوا گھنٹا تک اور سوا گھنٹا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل سے بڑے سوالات ہوئے اس میں ظاہر ہے چونکہ یہ حکومتی ریفرنس تھا اور حکومت کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے گئے الزامات لگائے ہیں ان تمام کا جواب اٹرنی جنرل انور منصور نے ہی دینا تھا تو انور منصور صاحب جو ہیں ان سے بظاہر لگتا ہے کہ بڑے سوالات سخت کیے گئے کیونکہ جب وہ باہر رکھ لے تو اس وقت ان کا چہرہ اس طرح وہ ہشاش بشاش نہیں تھا وہ کانفیڈنٹ نہیں تھے بلکہ چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا اور ان سے صحافیوں نے پوچھنے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے کسی بھی بات کا جواب دیئے بغیر وہ خاموشی سے چلتے رہے اس کے بعد اٹرنی جنرل سے رابطہ ہوا حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت کا ان سے ہماری بات ہوئی کہ کیا بنا اٹرنی جنرل نے آپ کو کیا ریپورٹ کیا کیا سیچویشن ہے کیونکہ اندر سے تو کوئی انفرمیشن آ نہیں رہی نہ ہی آ سکتی ہے کیونکہ وہ ان کیمرہ تھا تو یہ بتایا گیا حکومتی باوسروق ذرائع کی جانب سے اٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی وہ کوئی بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں نظر آ رہے تھے اور بہت زیادہ hopeful جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے اور نارملی وکیل جو ہوتا ہے چاہے وہ کیس برے طریقے سے بھی لڑے تو وہ ایک دلاسہ ضرور دیتا ہے کہ ہم امید ہے کہ اس کیس میں کوئی نتیجہ حاصل کر لیں گے اپنی مرضی کا لیکن اس معاملے میں اٹرنی جنرل نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہو گیا ہے تو اب اس میں یہ تو اب کوئی اعلامیاں یا کوئی جب انفرمیشن جاری کی جائے گی سرکاری طور پر تبھی معلوم ہوگا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سپیشل کورسپانڈنٹ ہیں سپریم کورٹ کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں سینئر جنرل اسلامباد کے عمران وسیم صاحب ان سے پوچھتے ہیں عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اب ہوگا کیا یعنی آج اس کی پہلی پروسیڈنگ تھی یہ پہلی پروسیڈنگ میں نوٹس تھا اٹرنی جنرل کو ابھی آنریبل جاج صاحبان کو نوٹس جاری نہیں ہوئے تھے تو اس میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ معاملہ اگر ختم ہونا ہے تب کیا ہوگا آگے چلنا ہے تو تب کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو کمپلینٹ آتی جو طریقہ کار کے مطابق ہے چاہے وہ کسی عام شخص نے کمپلینٹ بڑھائی ہوگا انشاءاللہ آپ کا سوشل ویڈیا سے ہم دیکھیں گے تو سوری معذرت دوست میں آنکہ وہ پگڑ لیا تو طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کمپلینٹ آتی چاہے حکومت کی طرف سے ہو اسے ہم ویسے نارملی ریفرنس کہتے ہیں لیکن وہ بھی ایک کمپلینٹ کی صورت میں ہوتا ہے جب تک اس پہ سپریم جیڈیشل کونسل کو ویڈک دے کے اسے ایکسپٹ نہ کر لے اس کی منٹینی بیلٹی پہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ یہ منٹینیبل ہے یا نہیں ہے اگر منٹینیبل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریفرنس کی صورت تیار کر جاتا ہے لیکن جب کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی سکروٹنی کی جاتی ہے سپریم جیڈیشل کونسل کے جو تین سپریم کورٹ کے ججز ہیں ایک چیف جیسٹرز ہوتا ہے ساتھ میں جیسٹر 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 گلزار اور جیسٹر شیخ حظمت سعید ہیں تو ایک جج جو سینر جج ہوتا ہے اسے وہ ریفرنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور وہ ریفرنس کی سکروٹری کرنے کے بعد نورملی جو ہے وہ اٹرانی جنرل کو نوٹس کرنے سے پہلے جج سے جواب مانگ کر اس میں دیکھ لیتے بھی آیا کہ اس میں کوئی سبسٹینشیٹ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جواب آنے کے بعد وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ملٹینیل موجود ہے تو پھر اٹرانی جنرل کو نوٹس کر کے بقاعدہ سماد ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ جب یہ ریفرنس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیساء اور جسٹس کے کے آگا کلاف حکومت کی جانب سے آئے ہیں یہاں اس جو پروسس ہے اس سے آگے نکل کے جو ہے پہلے محرلے میں جو ہے وہ اٹرانی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا اور ان سے آج جو ہے وہ آرگومنٹس اسی بات بھی لیے گئے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ دونوں ریفرنس جو حکومت نے بھیجائے ہیں کس طرح سے یہ جو ہیں وہ مینٹینیبل ہیں اور جو آپ نے بات کر دی ہے میرے پاس بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج پروسیڈنگ ہوئی ہے لیکن کوئی ڈیسیئن نہیں ہوا اس سے یہ لگ رہا کہ شاید ریزرو ہو گیا لیکن کوئی بات کنکلوسیف نہیں ہے لیکن جو بابسوک ذرائع والی بات کر رہے ہیں اس کو میں بھی انڈورس کروں گا میرے بھی کچھ چند دوستوں نے یہی بتایا ہے کہ کچھ خیصلہ نہیں ہو سکا عمران صاحب یہ بتائیے کہ آپ پتہ کیسے لگے گا یعنی پوری ظاہر ہے ملکی نظریں یہاں پر ہیں پروسیڈنگ ان کیمرہ ہوتی ہے ظاہر ہے ہم اندر کے جو میرٹ آف دی کیس ہے اس میں بات بھی نہیں ظاہرہ کر سکتے تقاضی یہ ہے قانون کا لیکن اب عوام جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں کیسے معلوم ہوگا کیا کوئی علامیہ جاری ہوگا یا کوئی اندر سے کوئی سورسس انفرمیشن آئے گی یہ بتائیے گا دیکھیں اگر سپریم جوڈیشنل کاؤنسل جس طرح کے انڈیکیٹر آ رہے ہیں کہ کچھ اچھے ایکسپریکشن اٹورنی جرنل کے اندر نہیں تھے جس طرح کے آرگومنٹس ہوئے جو کاؤنٹر ریمارکس دیے گئے ہیں کچھ بڑی لینگویچ ان کی جو دیکھ کے لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس جو چیف جسٹس ہیں جو آصف سعید خوصہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں ان کے فیصلے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ہیران کر دینے والے ہوتے ہیں لیکن اب یہ خبر کیسے سامنے آئے گی اگر تو سپریم جوڈیشنل کاؤنسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے پھر تو وہ اپنی جو اپینین ہے وہ بھیجوا دے گی حکومت کو صدر پاکستان کو بھیجوا دے گی لیکن اگر اس کے اوپر وہ پروسیڈ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو پھر زیاری بات ہے کہ نوٹس جاری کیا جائیں گے اس میں اجسس قاضی فائی جیسا اگر نوٹس جاری کرتے ہیں تو انہیں جب نوٹس ہوگا دیٹارین جنرل کو بھی بجوایا جائے گا اور اگر کے کے آگے کا بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ انہیں بھی نوٹس جاری کرنا ہے تو اسی طرح سے دیٹارین جنرل کو بھی نوٹس آئے گا تو کسی نہ کسی سورس سے خبر ضرور باہر نکلے گی لیکن تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کیمرہ ہے اور جس طرح سے یہ میڈیا میں پورپریٹ ہو چکا ہے معاملہ اور پھر یہ باتیں سامنے آئی ہیں کولیٹیشن کی جانب سے بھی ڈیوان کیا گیا ہے کہ سپریم جیڈیشل کانسل کا معاملہ میڈیا میں کس طرح سے آیا ہے تو اس کے بعد یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ معاملہ کو بہت ٹائٹ رکھا جا رہا ہے چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ وکلا کمیونٹی آپ کو ڈیوائیڈ نظر آئی چونکہ آج تو ہڑتال کا اعلان تھا لیکن معاملات چلتے رہے تو اس طرح کس طرح دیکھتے ہیں کہ وکلا جو ہیں کتنے موٹیویٹڈ ہیں خاص طور پر جو اس ریفرنس کو اپوز کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم ہم قد کاٹ والے لیڈران کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جتنے آج وکلا موجود تھے وہ سو 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 دیڑھ سو سے زیادہ نہیں تھے لیکن قد کاٹ والے لیڈر یہاں پر موجود ہیں آپ نے بھی دیکھا حامد خان بڑے قد کاٹ والے ہیں رشید ریزوی تھے اس کے علاوہ یہاں پر وائس شیرمن امجد شاہ صاحب موجود تھے لیکن تعداد زیادہ نہیں تھی اچھا اس میں تقسیم کے اگر بات کرتے ہیں تو میں سمتا ہوں کہ تین کیٹاگریز جو ہیں وہ بن چکی ایک وہ وکلا ہیں جو خوری طور پر جو ہے وہ ریجسٹ کر رہے ہیں اور اس ریفرنس کی مخالفت کر رہے ہیں آج ہم نے انہیں یہاں دیکھا بھی لیکن ایک بڑے جو وکلا ہیں بڑی تعداد وکلا کی ایسی بھی ہے جو ابھی اس معاملے کے اوپر کوئی اپنا کومنٹ نہیں کرنا چاہ رہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سپریم جیوڈیشل کانسل اس کی مینٹینی ایبیلٹی کا فیصلہ تو کر لے تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ لائر کمیونٹی کیا سٹیپ جو اٹھائے گی لیکن ان میں ایسے وکلا بھی موجود ہیں جو تیسری کیٹاگری میں آتے ہیں جو بالکل اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ سپریم جیوڈیشل کانسل جو ہے ایک باقتیار ایک آزاد ادارہ ہے اور اس کو اپنی پورسٹیڈنگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کرنے دی جانے چاہیے اس کے پر کسی قسم کا پریشر یا ایفلوینس جو ہے وہ نہیں ڈالا جانا چاہیے بہت بہت شکریہ امران وسیم صاحب آپ کے بات کار رہا ہوں میرے ناظرین بھی آپ کے ساتھ ملتے جلتے کچھ نہ کچھ ہوں گے تو میں پروگرام نہیں کروں گا آج پھر آپ کے پروگرام جی امران وسیم صاحب کے جو چاندے والے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ آج وہ شاید وی لاغ یعنی ویڈیو لاغ کے ذریعے آپ کے ساتھ نہ یہ چیزیں شیئر نہ کر سکیں امران صاحب نے یہ بڑی امپورٹن بات کی کہ وکلا جو ہیں وہ بہت سے وکلا ایسے ہیں جو اس ریفرنس کو ہی پوز کر رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا لائے عمل اپنایا جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ زیادہ در جو وکلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیس میرٹ پہ چلتا ہے تو غازی فائز عیسی صاحب یا جو دیگر جاج صاحبان ہیں وہ ان کو اپنا صفائی کا موقع ملتا ہے تو اس کیس کو میرٹ پہ جو ہے چلنا یا ختم ہونا چاہیے تو اس حوالے سے آج جو ہے وکلا قیادت اگرچہ یہاں موجود تھی بڑے بڑے نام دیکھے ضرور گئے مگر ان کی تعداد کم تھی سپریم جوڈیچل کاؤنسل کی اب جو فیصلہ ہے جو کہ بظاہر جو لگتا ہے جو کہ ایسا حکومتی سائٹ سے بھی ہمیں بتایا گیا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ریزر ہو گیا کیونکہ اٹرنی جنرل نے انہیں کنوے کیا ہے لیکن انہیں کہا کہ وہ اس حوالے سے ختم ہی کچھ نہیں کیا سکتے اس حوالے سے جو بھی آپ چیز سامنے آئے گی اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے عدیل وڑائج کو اجازت دیجئے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ